بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو انگلیش جو ہے وہ قرار رہا ہوں پی پی ایسی اور ایف پی ایسی ریلیٹڈ آپ جانتے ہیں کہ جو تحصیل دار کا پیپر ہے وہ دو تاریخ کو جو ہے نا کنڈیکٹ ہونے جا رہا ہے دو تاریخ کو انگلیش کا ہے اور تین تاریخ کو جو ہے نا جنرل نالج کا پیپر ہے لہذا آپ نے اپنی پرپریشن کے فیز کو جو ہے نا وہ ایکسپی رائٹ کرنا ہے تیز کرنا ہے تو میں آپ کو تھرٹی فائی لیکچرز دے چکا ہوں اور آج کا ہمارا تھرٹی سکس لیکچر ہے یہ چیزیں آپ کے لیے تحصیل دار نا تحصیل دار ساب انسپیکٹر یہ جو ورڈ ہیں یہ آپ کو ہر ایکزیم کے اندر فیدہ دیں گے جتنے بھی آپ پی پی ایسی 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 لیٹ ایکزیم دیں گے یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا آپ دیکھیں یہ پہلا ورڈ ہے انورمس کیونکہ میں نے یہ جو ورڈ ہیں یہ ایسے ورڈ آپ نہیں بتا رہا بلکہ میں نے ایک پی پی ایسی ریلیٹڈ اور جتنے بھی ایکزیم دوں ہیں کمپیٹر لیول کے ان سب کا انیلیسس کیا ہے اور یہ ورڈ نکالے ہیں یہ میں آپ کو وہ ورڈ بتا رہا ہوں جب آپ پیپرز دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا انورمس بہت زیادہ ہیوج کولوزل گائنٹ بامونت اب دیکھیں یہ جتنے بھی میں نے ورڈ بتائے ہیں یہ وہ ورڈ ہے جو آپ کے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں انورمس مینز بہت زیادہ اب دیکھیں ہیوج کولوزل گائنٹ بامونت اب دیکھیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ورڈ ہیں یہ سیننمز ہیں اور یہ انٹرنمز ہیں انفینیٹی سی مل مینز کے تھوڑی سی مقدار میں منسکیول اب دیکھو یہ بھی ورڈ آ چکے ہیں دونوں یہ دونوں ورڈ آ چکے ہیں ٹائنی مینز کے تھوڑی مقدار میں ہونا ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے پروز اینڈ کونز اب دیکھو یہ بازوکات پروز اینڈ کونز پوچھا جاتا ہے نفع و نقصان پروفٹ اینڈ لاؤز ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے ورڈ نمبر تھری ڈی جورے یہ بھی ورڈ ہے مینز کیونکہ پوچھا جاتا ہے اب ڈی جورے کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لاؤ ڈی جورے ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو ڈی جورے مینز بائلہ ڈی فیکٹو جو اکارڈنگ ٹو لاؤنا ہو ڈی جورے ڈی فیکٹو اب دیکھو ٹینٹا ماؤنڈ اثر یا اہمیت میں برابر ہونا ہم پلہ قدر و قیمت مینز سگنی فیکنس یہ اس کا سیننم ہے آن امپورٹنس اس کا جو ہے وہ انٹنم ہے ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ڈی پلیٹ ہو جانا منس کی استعمال کرنا خرچ کر دینا ابیڈ ڈی کریز ہو جانا ڈیوینڈل لیسن ہو جانا یہ سارے اس کے سیننم ہیں ہمارا جو اس کے انٹنم ہیں وہ ہیں ریپلیٹس مینز پیدا کرنا بڑھانا ایمپلی فائی کرنا آگومنٹ ایو جی ایمی انٹی بوسٹ بوسٹ اپ کرنا اسکلیٹ کرنا اب یہ اس کے انٹنم ہیں اب دیکھو یہ ساری امپورٹنل ورڈ ہیں یہ انٹنم ہیں اب یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں ضروری کیا آپ سے یہ پوچھے جائیں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو ان دونوں کا پتہ پتہ ہونا چاہیے جو جو ورڈز یہاں پہ ہیں آپ نے سارے یاد کرنا ہے اب M-A-L-A ملفیڈ ملفیڈ ملفائڈ ملفائڈ بے مانی سے ناجائز بدنیتی سے اب دیکھو ان بیڈ فیت مینز کہ بے ایمان جس کا فیت جو ہے نا سہی نہ ہو ایمان سہی نہ ہو ہمارا جو آج کا last word ہے وہ ہے proscribe ممنوع قرار دینا ممنوع کرنا prohibit کرنا ordain کرنا اور definite definite کر دینا کسی چیز کو یہ کیا ہے اب دیکھو restricted unrestricted یہ scantinums ہیں آپ نے خود بھی دیکھ لینے ہیں تو students یہ تھی آج کیا ہماری بہت ہی short video میں آپ کو باقی lecture دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ جہاں نا exam میں بیٹھنے کے قابل ہو سکیں انشاءاللہ ہم next week بھی ملتے ہیں تب تک کیلئے اللہ حافظ